بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم قانون کو حرکت میں لا سکتے ہیں یہ آج ہم ڈسکس کریں گے پاکستان میں غیر قانونی حراست پر جو قانون مہیا گیا گیا ہے وہ ہے انڈرسیکشن فورڈ نائنٹی ون سی آر پی سی یعنی کہ ذابطہ فوجداری اس کا مطلب ہے ہیبیس کارپس یعنی کہ تو پروڈیوس تی پارڈی جب بھی کسی کو غیر قانونی حراست میں رکھا جائے گا تو اس سیکشن کے تحت اس سیکشن کے تحت ریٹ جوڈکشن فائل ہوگی کہ اس کو بندے کو جو غیر قانونی حراست میں رکھا گیا اس کو پروڈیوس کیا جائے یہ جو فورڈ نائنٹی ون ہے اس کی اسنس جو آرٹیکل نائن اور ٹین آف کانسٹیٹوشن آف پاکستان نائنٹین سیونٹی تھری کے رائٹ ٹو لائف اینڈ لیبرٹی جو ہے وہ کسی کی کرٹیل نہیں کی جا سکتی اس کے تحت اس فورڈ نائنٹی ون کی جو جو ریٹکشن ہے وہ آہ پروائٹ کی گئی ٹھیک ہے سب سے پہلے میں سیچویشن بتاتا ہوں کہ غیر قانونی حراست کب ہے جب پولیس کسی کو غیر قانونی حراست میں وداو ٹینی لیگل آثورٹی اور آرڈر کسی کو ڈیٹین رکھتی ہے یادر کہ وہ آہ تھانے کے اندر یا وہ اپنے پرائیویٹ ٹورچر سیل میں تو وہ اللیگل کسٹڈی آہ کے زمرے میں آئے گا اور آہ عموماً یہ ہوتا ہے ہمارے معاشرے میں کہ جب بھی انہوں نے ایف آئی آر دینی ہوتی اس سے پہلے وہ غیر قانونی حراست میں پرائیویٹ ٹورچر سیل یا تھانے میں رکھ کر اس پر ظلم ذاتی کرتے ہیں اس کے بعد ایف آئی آر کرتے ہیں تو یہ ایک اللیگل کسٹڈی ہے جب بھی کسی کے ساتھ ایسا ہو تو آپ فور نائنٹی ون کی جوریسڈکشن فائل کر سکتے ہیں ریٹ پرٹیشن فائل کر سکتے ہیں اور سیکنڈی جب ایف آئی آر ریجسٹرڈ ہو جائے اور کسی بھی انسان کو جخص کو جو ہے وہ اریسٹ کیا جائے اور اس کی گرفتاری روزنامچے میں دج نہ کی جائے تو تب بھی فور نائنٹی ون کی جوریسڈکشن فائل ہو سکتی ہے سیکنڈی جب پرائیویٹ پرسن کسی دوسرے بندے کو جو ہے وہ الیگل ڈیٹین کرے گا اور پیداوٹ این ایتھارٹی تو وہ تب بھی آپ فور نائنٹی ون کی جوریسڈکشن فائل کر سکتے ہیں ترڈ سیچویشن میں بتاتا ہوں کہ بانڈڈ لیبر یعنی زر خرید غلام جو بٹھے کا جو آنر ہے وہ کسی خاندان کو لیبر خاندان کو ہے وہ کرزہ دے اور اس کو باؤنڈ کر لے کہ آپ اس ایریے سے باہر نہیں جا سکتے اور تب تک آپ اس بٹھے پر مزدوری کریں گے تو اس کو واگزار کروانے کے لیے بھی آپ فور نائنٹی ون کی جوریسڈکشن فائل کر سکتے ہیں لاسٹ میں بتا دوں کہ جو میاں بیوی کا جب جھگڑا ہوتا ہے شوہر بچہ یا بچی کو لے جائے تو اس صورتحال میں ویسے تو یہ جوریسڈکشن جو ہے وہ گارڈین کورٹ کی ہے کہ گارڈین کورٹ ہی پرمننٹ کسٹڈی اس بیٹے یا بیٹی کی اپنے شوہر یا جو شور یا اس میں سے کسی کو ایک ڈیسائیڈ کرے کہ کس کو کسٹڈی دینی ہے لیکن فور نائنٹی ون کی جوریسڈکشن فائل کی جاتی ہے کہ تو پروڈیوس تھی باڈی اور جب بندہ آپ کا وگزار ہو جائے تو اس میں پھر یہ پیٹیشن ڈسپوز آف ہو جائے گی لیکن اگر کوئی بھی شخص نہ وگزار ہو سکتے وہ الیگل کسٹڈی سے وہ شخص آپ نہ ریکور کروا سکے تو اس صورتحال میں کورٹ یہ پیٹیشن ڈسپوز آف کر دے گی اور جب آپ کے پاس دوبارہ نالج ہو کہ وہ کہاں پر الیگل کسٹڈی پر ڈیٹین ہے تو آپ ریٹ پیٹیشن دوبارہ فائل کر سکتے ہیں اور آخر میں میں بتا دوں کہ اس کی ریٹ پیٹیشن فائل کرنے کی فور نائنٹی ون کی کوئی لیمٹیشن نہیں ہے امید ہے کہ آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی نزید اچھی ویڈیو کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر ہوں گے اللہ حافظ